اسلام علیکم جی سب دوام ویلکم میرے چینل تے کئی دفعہ بھائی سوال پوچھ رہا سی کہ رومانیہ دی کوئی نئی اپ ڈیٹ شنگن دے بچ شامل ہون دی ضرور ویڈیو بنا ہوا ہے میں ایکشلی انتظار کردہ رہنا کہ جب تک منو کو کنفرم نیوز نہ ملے میں ہوتو تک شیئر نہیں کردہ ہے تے آج ایک دو چیزاں رومانیہ دوبارے کنفرم ملیا ہی سی تو میں ایکشاں پر آوانہ شیئر کرتا ہے تاکہ جب لوگ رومانیہ جو بیٹھے رہے ہیں وہ پریشان ہی ہوتے ہیں کہ گو پتہ نہیں کی مستقبلتا بننا ہے تے ہی دے بچ ساب تو بٹی سپورٹ جڑی ہے جرمنی دی آئی ہے جرمنی بڑا تگریاں ہوکے رومانیہ نار سٹینڈ کر رہے ہیں جرمند چارسلر نے لاسٹ ویک رومانیہ گیا سی اور اتھے جاکہ میٹنگ انہیں کیتے ہیں جب وہ تگرہ بیانا ہے ایسی کہ جرمنی رومانیہ نار کھڑے ہیں اور اے میسج اس نے اپنی میٹنگ دران کنوے کیتے ہیں ساری یورپ نو اور رومانیہ نو فل سپورٹ دیتی گئی ہے انہیں کہا کہ اے پریس کانفرنس بھی جرمنیہ نار ملکہ نے پریس کانفرنس کیتے ہیں جرمنیہ نار پریزیڈنٹ بھی شامل اس نے کہا کہ جرمنی بڑیاں تگریاں ہو کے رومانیہ نو سپورٹ کر لیا اور ایسے سال ہر حال وچ رومانیہ یورپ شنگر دا میمبر ضرور بنے گا بہت بڑی سٹیٹمنٹ ہے بہت بڑی سٹیٹمنٹ ہے کہ اتھا مطلب ہے بھی کہ نہ صرف وہ سپورٹ کرے گا اپنی بلکہ باقی ممبر جڑے دے خلاف نے انہوں بھی قائل کر کے پوری کوشش کرے گا کوشش کرنے کا مطلب ہے کہ جرمن لوگ ہیں ہو جی سٹیٹمنٹ دینے ہیں تو اتھا مطلب بڑا ہے کہ انہیں گرون ورک کی تیاتہ دیئے سٹیٹمنٹ دے لینے ہے اس دو بعد رومانیہ دے پریزیڈن نے کہا کہ رومانیہ دی شنگر دے شمولیت اس شنگر زون نو طاقتور کرے گی ہے انہیں کہا کہ رومانیہ شنگر زون دا ایکسٹرنل بارڈر نو سیکیور کرتا ہے اور اس دنال شنگر زون دی سیکیورٹی مزید بڑے گی ہے اور ایسے چیز دا یورپ نو بڑی چنگی طرح پتہ ہے اور اس دنال رومانیہ اتھارٹیز نے بہت ویلکم کیتا ہے جرمنی دے سپورٹ دا لیکن اے میں تھوڑی ہسٹری دا سری جڑی جدے واسے ٹاپک واسے ویڈیو بنائیں کہ یہ ٹاپک بہت ایمپورٹنسی ہوئے ہون میں دسن لگا کہ اس دنال سپینش اتھارٹیز نے بہت دی تگریاں ہو کے رومانیہ دی سپورٹ دا لان کیتا ہے ایسے لان سپین دے فارن منسٹر دی میٹنگ سی رومانیہ دی بچ بلگاری اتھارٹیز نال اور رومانی اتھارٹیز نال اور ایسے میٹنگ بچ ان نے اعلان کیتا ہے کہ اسی سپورٹ کریں گے رومانیہ اور بلگاریہ نوں شنگن دے بچ ہے ان نے کہا کہ اسی ہار اسی کم گرونڈ بڑک کر چکے ہیں اور جیسے سب تو ایمپورٹن پوائنٹ ہے بے کہ ستمے مینے توں پہلی طریقہ توں آخری اگلے چھے مینے واسے یورپی یونین دی جڑی پریزیڈنسی ہے اسپین کو لیا چل دیئے اور دوسری ایمپورٹن گا لیا ہے کہ سپتمبر دے بچ دوبارہ انٹیریئر منسٹرز دی میٹنگ جیڑی بلکو لاست دفعہ دسمبر دے بچ ہوئی سی اور ان نے کہا کہ اسی ایس ایشو نوں ان لاک کران گے اور اسی پورے کانفیڈنٹا کہ سپتمبر دے بچ رومانیہ شنگن دا میمبر بان جائے گا جیڑے سننا لے انہوں نے پتا ہے کہ لاش یئر آخری سال دوزار بائی دسمبر دے بچ انٹیریئر منسٹرز دی میٹنگ سی جیڑے بچ ایجنگ شامل سی کہ رومانیا بلگاریا اور کروشیا جیڑے بچے رومانیا اور بلگاریا نہیں شامل ہوئی سی اور کروشیا شامل ہو گیا سی شنگن دے بچے ہیں اور انہوں نے ڈیڈ لاکھ برقرار سی ہون اے بہت تینشن بنی اسی کے دوبارہ قدم انہوں نے میٹنگ ہوئے گی انٹیریئر منسٹرز دیا ہے اور کیا جنگر شامل ہوئے گا کیونکہ پہلے چھے میں نے سویڈن کو پریزیڈنسی چلے گی اسی جسی وجہ توں اے معاملہ رہا بچے رہا گیا سی ہے اور اس نو دوبارہ جنگر شامل نہیں کیتا گیا سی لیکن ہون سیکنڈ ہافیچ پریزیڈنسی سپین کو چلے گی اور سپین اور جرمن بہت بڑے سپورٹر نے ہے اور جتے تک انہوں نے بیانہ تو لگتا ہے کہ انہوں نے گرونڈ ورک کیتے ہویا باقی میں بیسٹ آف لاکھ کی منگنا منگنا سارے بندیاں ویسے جڑے رومانی ہیں میں سب انہوں نے کہنا کہ اکیے نہ ہو کیونکہ جدو بندہ ہندے رہا ہوندے ہیں اکیے تو بندہ ایسے ٹینشن چھوڑا ہے کہ میں اکیے چلے جہاں گے پتہ نہیں جنت بیچے بیٹھینے لوگ ہیں اکیے بھی ایک وہ یہ جو کسی رومانی آج بہت دے پیو ہے تو بہت ہی تیف انہیں بیرو کاما دہلات ہوئی اکیے اور کامکاری کے ہی لیکنے ویسے مشکل ہیں اور اتھے جیرے بندے بیٹھے ہیں رومانی آج بیچ وہ کام اس کام لے کر رہے ہیں اور بہت چانسز نے منہوں لگا دیا کہ ایسے سال دیا کر رہے ہیں جیرے حالات چاہ رہے ہیں بہت برائیٹ چانسز ہیں رومانی آج دے شنگن سے جان دے ہیں لیکن اگر ایک نیگٹیو سوچ ہوئی سوچ یہ نہ ہی گیا یورپین لیڈرز نے کٹھے بینتی ہیں انہوں نے ساڑیہ ساب نہیں ہے کہ ایک مسئلہ کشمیر لائے کے بیٹھے ہیں 75 سال ہو گئے ہیں وہ لائے کے بیٹھے ہیں آپ پر لائے لائے کے کلکل کے مار گئے ہیں ٹیبر ٹاک کرنی نہیں ہے یہ لوگ بین دینے بہت کے مسئلہ حل کرتے ہیں اور اپنے مسائلوں نے ٹیبر ٹھتے بہت کے حل کرتے ہیں کچھ کچھ دونے سائیڈاں پچھے ہون دیگانے ہیں اگر نیگٹیو سائیڈ ویڈیت ہے اس سال نہیں ہے اگر اس سال تے حل ہی کو نہیں ہر حال جنہیں جانے اپنے پیپر خراب کرو گئے ہیں باقی گھڑا لائے کے امان اللہ کے دیکھ کے جزا کر دو